بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں انٹیس ٹریس مانسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستوں کافی سارے ویورز کے پرمائش پر آج پیڑاگو جی ایک کچھ سوالات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوستوں پیڑاگو جی کے بارے میں میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیو بنا چکا ہوں اپنے چینل پر دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھیں تو ان کا بھی ویزٹ کریں اور آج کا ویڈیو بھی دیکھیں دوستوں آج کی ویڈیو جو ہے انتیائی اہم اور کافی سارے پیسٹن اس پر اس میں میں نے شامل کی ہے دیکھو یہاں سے شروع ہے نا یہ پیڑاگو جی کے یہاں سے یہ سارے ویڈیوز ہیں یہ پیڑاگو جی یہ بارے میں اگر آپ نے ابھی تک ان کو ویزٹ نہیں کیا تو ان کو بھی ویزٹ کریں اور آج کی ویڈیو بھی دیکھیں دوستوں پیڑاگو جی جو ہے نا یہ بچوں کو درست دیتے ہیں جو پڑھاتے ہیں اس کو پیڑاگو جی کہتے ہیں اور اس کا اپوزٹ میننگ جو ہے اپوزٹ ورڈ جو ہے جو بڑوں کو اڈرٹس کو پڑھاتے ہیں تو اس کو انڈراغو جی کہتے ہیں اڈراغو جی اور انڈراغو جی ہے یہ بھی انڈرکلے دو کسٹن یہ بھی ہو گیا نا ایک کسٹن سے بچوں کو جو پڑھانے کے ہوتے ہیں تو اس کو انڈراغو جی کہتے ہیں اور بڑوں کو پڑھانے کو اندرگو بھی جیتے ہیں جیچو نمبر ون ہے دوستو دیکھیں جارا جیچو نمبر ون which of the following indicates child's physical growth child's physical growth اس میں سے کون سی چیز وہ indicate کرتا ہے negative quantitative qualitative qualitative اور positive اس میں ہمارے پاس correct option جو ہے نا دوستو وہ quantitative physical growth کے لئے ہمیں quantitative elements ہے رہی ہے question number 2 دیکھیں question number 2 question number 2 ہمارے پاس ہے دوستو کہتے ہیں کہ individual individual take it individually بھی پڑھتے ہیں اس کو individual کہتے ہیں اکیلا تنہا individual learner learns individual learn from his own mistakes اپنے غلطیوں سے خود چیتا ہے آدمی اپنے غلطیوں سے خود چیتا ہے this statement is based on which learning theory ہمارے پاس بہت سارے learning theories ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے individual learn from his own mistakes یہ کس تیوری سے لیا گیا یا یہ کس تیوری پر best کرتا ہے تو ہمارے پاس یہ سارے جو ہے لیکن یہ تیوریز تیوریز نمبر تین which of the following statement is not true دیچھے چار statement دیئے جائے ہیں اس میں سے کون سا وہ ایک statement ہے جو غلط ہے وہ صحیح نہیں ہے پہلا statement growth is a biological process this is current development is a quantitatio process this is رانگ یہ statement گیا ہے یہ غلط ہے یہ quantitative انہیں جو چاہ تو کرتا ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے b question number 4 کو دیکھیں question number 4 ہمارے پاس ہے which of the following statement is not true in case of multiple choice questions یہ آج کل NDS میں multiple choice questions آتے ہیں اس میں کہتے کوئی کمی ہے ایک statement ایسا ہے جو not وہ صحیح نہیں ہے which is the following is not true پہلا option ہمارے پاس ہے even an inexperienced teacher can prepare the questions easily all choices appear to be logical error free and quick evaluation is possible by computer only one of the choices is the correct answer یہ باقی تین options ہیں یہ correct ہے یہ option correct ہے یہ صحیح کہتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ even an inexperienced teacher can prepare the questions easily نہیں جس teacher کی experience نہ ہو تجربہ نہ ہو وہ multiple choice question کا پیسر نہیں بنا سکتا تو یہ choice غلط چاہے تو ہمارے پاس correct choice یہ غلط چاہے جو ہے یہ ہمارے پاس correct choice ٹھیک ہے دوستہ آچھا question number 5 what type of evaluation identifies learning deficiencies and difficulties of learning تو سیکھ رہے ہیں اس میں ہم اس کی evaluation کرتے ہیں وہ کون س type ہے جو اس کی deficiencies or difficulties کو identify کھٹا ہے تو یہ ہمارے پاس item ہے placement of samethe continuous of diagnostic تو اس میں کرک چاہی ہمارے پاس diagnostic ہے کہ number 6 which is different from the other 3 with respect to fine motor moment motor moment یہ لگن technique motor moment learning learning technique motor moment learning technique ہے یہ technique دی گئی ہیں اس میں سے کون سا سانس باقی سے مختلف ہے یہ dot jining بچے dot jining کرتے ہیں dictation لے لیتے ہیں writing کرتے ہیں یہ تقریبا exist ہیں لیکن یہ مختلف ہے تو کریک چاہی سماری پاس بی ہے دو بی دو کریک option question number 7 at the pre primary stage reading aloud while writing is given importance this is based on which theory of learning یہ بھی ہماری پاس theory ہے لیکن یہ چیتے ہیں یہ والا sentence ہے یہ کس theory پر دیش کرتا ہے تو ہماری پاس یہ correct option ہے correct choice ہے وہ یہ ہے conditioning theory پر دیش کرتا ہے question number 8 psychology is what is psychology کیا ہے ہماری پاس psychology is science of sound science of mind science of consciousness science of behavior so the correct choice is B correct choice B psychology actually is the science of behavior question number 9 which is not a factor of motivation بچوں کو motivate کر بچوں کو تعریف دینا کی وہ پڑھائی کی طرف راہی ہو جائے اس کی سی وہ چیز جو وہ motivation factor نہیں ہے تو بچوں کو اگر ہم prizes دیں نامات دیں تو پڑھائی کی طرف مطور مطور ہوتے ہیں incent to ڈالت 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 اس کی تعریف کریں یہ جت ہے so practices یہ والا جو ہے D یہ choice is B یہ is not affect our motivation پچھے نمبر 10 what is the stage from 2 to 6 years بچے کی عمر جب 2 سے 6 سال کے درمیان ہوں تو اس کو ہم کون سا سات کہتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے سٹیجز ہیں سارے سٹیجز کو دیکھے دو سچ میں در دپائیں کرتا ہوں میں پٹم سے شروع کرتا ہوں 3 adult sins 3 adult sins یہ 10 سے 13 سال کے بچے جو ہوتے ہیں اس کو یہ سٹیجز کہتے ہیں یہ سٹیجز this is the سٹیجز from 10 to 30 years later یہ 9 to 11 later childhood یہ یہ والے ہوتے ہیں اور ایک سے وہ ایک مہینے سے دو اور دو سے چھ سال والے جو ہوتے ہیں اس کو یہ چھائٹ کو کہتے ہیں تو the correct choice is A correct choice is A question number 11 تیکھیں دوسطہ question number 11 the teacher studies people people شاگت کو جاتے ہیں group behavior mainly by which of the falling net health and a teacher اپنے طلبہ کا اپنی تعلیم کو کس طرح اس کی behavior کو study کرتا ہے اسے ان interview لے لیتے ہیں experimentation کا تدریبہ کرتے ہیں case history کرتے ہیں نہیں دوستو اس میں بہترین چاہیس ہمارے پاس observation کہ دوست teacher میں طلبہ کی observation کرتے ہیں teacher number 12 which one does not indicate child's emotion بچے کی emotion جو ہے اس بات جو ہے وہ ان میں کون سی item ہے جو اس سے indicate نہیں ہو بچوں کی emotion کو ہم indicate نہیں کرتے ہیں تو ان میں سے ہمارے پاس پاس correct choices نمبر ایک push ہے بچے بچوں کی اس کی emotion فارم جائزا نہیں لے سکتے ہیں پریشان ہے